یہ آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں اسلام علیکم طلت صاحب شہزاد علی بات کر رہا ہوں شہ غبورہ سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکمت عملی ہے جس حکمت عملی کے تحت وہ الیکشن میں جا رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہو پائے گی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ نووائی کو جو ہوا اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ وظاہر مگر دوسری طرف وہ مخلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نووائی کے ملزمان سے منصوب خط بھی شیئر کرتے ہیں اور ایک مظلومیت کا کارٹ کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے اوفیشل پیجز جو ہیں وہ ان ملزمان ہیں جو کہ کچھ حراست میں ہیں اور کچھ کے کیس چل رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں تحریک انصاف کے لیے یہ ممکن ہو پائے گا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں یا وہ ہر حل کے سے اپنے امیدوار کھڑے کر سکیں مخل میں نظریاتی طور پر ان کی جو کنفیوزن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ شاید اتنی زیادہ اہم نہیں ہو اس وجہ سے نہیں کہ کنفیوزن نہیں ہے کنفیوزن تو ہے اہم اس وجہ سے شاید نہ ہو کہ نظریاتی طور پر جو انٹی آم ادھر پارٹیز ووٹ ہے انٹی نون ووٹ انٹی پیپلز پارٹی ووٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ جو ہے اس کو وہ کیش کر پائیں تو نظریاتی کنفیوزن جو ہے وہ اپنے حق میں وہ استعمال کر سکتے ہیں جو انٹی آم اپنے سینٹیمنٹ ہے تو نظریاتی طور پر جو کنفیوزن ہے وہ اسے نیٹرلائز ہو جائے گی جو عملی سیاست ہے اس کے اندر ووٹ کو یعنی سینٹیمنٹ کو جذبات کو ووٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ میرے خیال میں وہاں پہ بہت بڑا ان کا ایک گیپ ہے جہاں پہ آپ کو کینڈٹ چاہیے پورا چین اف کمانڈ چاہیے آپ کو لوجسٹکس کرنے ہوتے ہیں آپ کو لوگوں لائن اپ کرنا ہوتا ہے کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں ریسورسز الوکیٹ کرنے ہوتے ہیں کیمپنز جلانی ہوتی ہیں باہر نکل کر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس بندے ہی نہیں ہیں تو یہ کام کرنا کس نے از خود اگر اربن ایڈیاز کے اندر لوگ آ جائیں جیساً لاہور وغیرہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر دو کلیکشنز میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی باہر آ جاتے ہیں پولنگ ایجنٹس آپ کو اس ہوں گے نہیں ہوں گے ووٹ ریجسٹر کہاں پہ ہوئے ہوں گے ملین ٹینکس وہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی کمزوریاں بہت ہیں اسلام علیکم طلعہ صاحب میں نئی بات کرنا ہوں راول پنڈی سے میں نے ابھی ابھی آپ کا ایک پروگرام دیکھا ہے آپ یقین کیجئے میرے دل سے بڑی دعائیں نکلیں آپ کے لئے کہ آپ وہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو کہ ایک عام انسان اس پر کڑتا رہ جاتا ہے کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی ایک سیچویشن میں تھا جب مجھے بین ایک بک لکھی اس کی مجھے رویلٹی آنی تھی اور اس کے پیچھے مجھے بینک نے ناکوچھ نے چوبوا دیئے کہ جی آپ مجھے بتائیں ایک سورس آف انکم کیا میں نے ہر پروف دیا لیکن اس کے باوجودوں نے پھر اینڈ پہ کہا کہ جی آ تو یہ اس کو ہم واپس کر دیں گے جب آپ پاکستانی کرنی تھی میں پیسے لے لیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں یہاں پاکستان میں کوئی ڈالرز نہیں بیجتا تو کیا ایسے ڈالرز بیجی جاتے ہیں اور صرف ایک آخری جاتے ہیں تے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی چار ہزار عرب کی کرپشن ہو گئی تو آپ کی بات وہی صحیح ہے کہ پہلے پورا نظام سو رہا تھا اور اب صرف ہمیں تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ ہائلائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جیسے باقی کسی کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوا اس پہ بھی ثابت نہیں ہونا اور انڈ ریزلٹ یہ ہی ہونا ہے کہ قوم میں فرسٹریشن مزید بڑھنی تو ایسے کیسے اور کب تک چلے گا شکریہ آئی اگری بھی جی جی جو ہے کہ جب فورن رمیٹنسز لے کے آئے اور اس کے بعد آپ فورن کرنسی کے اندر اس کو ریٹین نہیں کر سکتے پہ کیوں ریٹین نہیں کر سکتے جب ہم نے ارن کیا ہے فورن کرنسی کے اندر لیکن نہیں کریں گے اور جہاں تک یہ ان سکینلز کا تعلق ہے اس کے اوپر میں نئے سٹی ایچ بڑے بار زندہ سے کیا ہے اسی ذاویہ سے کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ پڑھانا ہے ریاستی داروں کو ٹرسٹ پڑھانا ہے اور اگر آپ کامازی ذہن میں ہم رکھیں تو نظریہ ہے اشد وقتی ضرورت کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں اس وحیٰ سے نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے اور چونکہ اگر غلط ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ صحیح لگتا ہے اگر صحیح اور آپ کے مخالف کھڑا ہے تو آپ کو غلط لگتا ہے یہ تاریخ رہی ہے تو اگر ان معاملات کو بھی استعمال کیا گیا محدود مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو پھر یہ ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا اسلام علیکم میرا نام دانیال ہے اور افغانستان کی حوالے سے ایک سوال ہے میرا کہ افغانستان یا افغانی جو آج پاکستان دشمنی میں اس بھارت کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں جو کھلم کھلا اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی پر اترے ہوئے اور وہ بھارت کو اپنا دوست کہتے ہیں پاکستان کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور وہ پاکستان سے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں تو میں اس سوال کے دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو یا پاکستانی ریاست کو ایسا کیا کرنا ہوگا کہ ایک بار پھر ان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہال ہو جائیں اور یہ افغانیوں کا دل جیت سکے ہم It's a tough one جی diplomatic بہت بڑا چیلنج ہے آپ عموما جن لوگوں کے اوپر بائی بندی والا حسان کرتے ہیں وہ پھر گھوم کی آپ کو ذاتی ذنگی میں ہم نے دیکھا ہے وہ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بترین دشمن آپ کے ساتھ وہ نہیں کرتے جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پر آپ احسان کرتے ہیں تو اس ویے سے سفارتکاری میں سے احسان اور دوستی کی لفظ نکال دینے چاہیے آپ کو سفارتکاری کو مکمل طور پر اپنے مفادات کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور یہ جو ہمیں ہر وقت بھائی بھائی جن چپٹا رہتے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا بھائی کوئی بھائی نہیں ہے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے آپ کی سرزمین ہی آپ کی ماں ہے یہی آپ کی بہن ہے یہی آپ کا بھائی ہے اس کے مفادات ہی آپ کا خاندان ہے تو یہ ماضی میں جو ہم نے بھائی بھائی کھیلتے رہے تو اس کا نتیجہ ہم بکت رہے بہت ٹائم لگے گا معاشی طور پر ہمیں تگڑا ہونا ہوگا اور اس کا بارڈر کو استعمال کرنا ہوگا ان کے فائنانشل انٹرسٹ کو اڈریس کرتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کرتے ہوئے ٹاف فان اس ایڈپلومیٹک چیلنج یہ کوئی اخلاقی چیلنج نہیں ہے یہ کوئی خونی رشتوں کا چیلنج نہیں ہے اس ایڈپ فان میں آپ کے اسٹی ایج کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ کمپنیوں کی مسنوات خریدنے سے منع کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے گولیں خرید کر آپ فلسطینی مسلمانوں کے سینوں میں اتار رہے ہیں اور کچھ متبادل مسنوات اس کے حضر میں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ خریدیں تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں اس بارے میں ہمیں بتائیں میں میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی لہذا میں آپ کو افتا کف بتا نہیں سکتا کہ کون کون سی کمپنی ہے جو حقیقتا ان کے جو فانانشل ڈانڈے ہیں وہ جیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بعض کی تو ہیں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن لسٹ بڑی طویل ہے اور جو متبادل بتائی جا رہی ہیں وہ تو مکمل طور پر مارکٹنگ ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے ایک موبائل کمپنی کا مجھے یاد ہے بہت بڑا میں نے ہنگامہ کور کیا اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری سب سے مقدس شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تھا اعتجاج ہوا اور اس اعتجاج کے اندر وہ صاحب جو تھے انہوں نے اس ملک سم تعلق جو کمپنی تھی ٹیلی فون کی اس کے سم جلائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو ان کے سم ہم نے جلا دی ہیں اس کمپنی کے سم لیں تو مارکٹنگ ہے جیو تو مکمل طور پر اسلام علیکم صاحب کامران بات کر رہا ہوں یوی سے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں سر آپ اس سوال کا جواب اگر آسانی سے دے سکیں تو دیجئے گا اگر آپ کے لئے کوئی مشکلات کریٹ ہوں تو آپ پلیز اس سوال کو سکپ کر دیجئے گا سوال میرا یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیفینس بجٹ ہونے کے ساتھ آپ اتنی امپورٹنٹ ائر بیسز پر یہ حملہ کیسے ہو جاتا ہے کیسی دیواریں ہیں ٹھیک ہے کیا سیکیورٹی اتنی کلیپس کر جاتی ہے کہ درشدگرد سیڑھی بھی لے کے آ جاتے ہیں اور دیوار پھلانگ کر اور آپ کے جہازوں کو نشانہ بنانے شروع کر دیتے ہیں تو آخر یہ کب تک ایسا چلے گا کہ جب بھی الیکشن مہم آتی ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ہی درشدگردی بھی تیز ہو جاتی ہے تو تھوڑا سی اس بارے میں اگر آپ کے لئے آسانی ہو تو روشنی ڈالیے گا شکریہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس کا جواب تو بنتا ہے جو درشدگرد ہے نا جی ان کو آپ وہ لو ٹیک انیمیز ہیں آپ کے لو ٹیک جو لو ٹیک انیمی ہے اس کو ہمیشہ ایڈوانٹیج رہے گا ہائی ٹیک تارگٹ کہے گا یہ یاد رکھے گا اور آپ ہر وقت لو ٹیک اور ہائی ٹیک دونوں کو کمائن کر کے ایپسلوٹ سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکتے یہ آرگومنٹ میں نہیں دے رہا کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا ہائی ٹیک پروٹیکٹیو جو شیلڈ ہے اس کو لو ٹیک سے جتنا خطرہ ہوتا ہے اتنا اس کو اپنے برابر کے انیمیز سے نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو جو سب سے زیادہ آپ سمجھیں پروٹیکٹیڈ اور دیفنس کی ایکسپنڈیچر کرنے والے مبالک ہیں نائن لیون وہی پہ ہوا تھا ملٹیپل ٹارگٹس میں درجنو آپ کو اور مثال جے سکتا ہوں جہاں پر یوکے کے اندر جو داشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے آپ یوکے کے اندر دیکھیں جو ان کے سبویز ہیں وہاں پر جو واقعات ہوئے آپ یوکے کے اندر دیکھیں گے یہاں پر جو ہے آپ یا کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری انسٹالیشن پر نہیں ہوئے درست آپ نے کہا لیکن بعض لوگوں کی اوپر ملٹری انسٹالیشن پر بھی حملے ہوئے ریپورٹ نہیں ہوئے تو یہ آپ جان میں رکھیں گا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ اسی پر پاکستان یہ نہیں ہونا چاہیے درست فرما رہے ہیں ام شور تحقیقات اس کی ہو رہے ہیں لیکن اگلا ایسا ہے جس کے اندر آپ نے جوڑ دیا ہے کہ انتخابات جو ہی ہونے لگتے ہیں that's not true یہ کنسسٹنٹ ایک چیلنج ہے پاکستان میں جب انتخابات نہیں بھی ہو رہے تھے مشرف کے دور میں کون سے انتخابات ہو رہے تھے so it was happening even in that time تو ذرا سینیسزم آ جاتا ہے ہم میں مجھ میں بھی آ جاتا ہے سینیسزم لیکن اس کو اس لیول پر نہیں لے کے جائیں so یہ کوئی اتنا بڑا بخمسہ نہیں ہے جتنا آپ نے بیان کیا لیکن جب آپ نے سوال کیا تو لگ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی ایسا اس کے اندر کوئی ٹھکاوصلہ ہے جس سے میں بے وکوف بنایا جا رہا ہے ایسی بات نہیں